اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جوید تبلیشرز میں خوش آمدید آج ہم پڑھیں گے کٹس اسلامیات برائی جماعت سوم باپ پنجم حسن معاملات اور معاشرت کا سبق نمبر ایک باہمی تعلقات اس کی مشک کو حل کریں گے تو مشک کو حل کرنے کیلئے ہم چلتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 63 پر دیئے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں سوال نمبر ایک حقوق العباد سے کیا مراد ہے جوابہ صفحہ نمبر 60 پر ہر انسان کے دوسرے انسان پر جو حقوق ہیں ان حقوق حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کہا جاتا ہے سوال نمبر دو رشتہ داروں سے اس نے سلوک کی چند صورتیں لکھیں جوابہ صفحہ نمبر 62 پر نمبر ایک اگر رشتہ دار مالی لحاظ سے کمزور ہوں تو ان کی مالی مدد کرنا نمبر دو اگر رشتہ دار بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرنا نمبر تین رشتہ داروں کے غم اور خوشی کے موقعوں پر ان کا ساتھ دینا سوال نمبر تین حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیہ وآلہ 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 dumہ نے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے جواب ہے صفحہ نمبر 62 پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صحابی و سلم نے پروسی سے اچھا سلوک کرنے کے بارے میں فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ پروسی کو تکلیف نہ پہنچائے اگلا سوال ہے دیئے ہوئے سوالات کے تفصیل سے جواب لکھیں سوال نمبر ایک والدین کے حقوق بیان کریں اس کا جواب ہے صفحہ نمبر اکسٹھ پر ہم پر والدین کا یہ حق ہے کہ ہم ان کی فرما بیرداری کریں ان سے انچی آواز میں بات نہ کریں اور ان کا ہر حکم مانیں جب وہ پڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کا سہارہ بنیں اور ان کی خدمت کریں سوال نمبر دو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بہن بھائیوں اور ساتھیوں کے ساتھ اس نے سلوک کو واضح کریں صفحہ نمبر ایک سٹھ ہمیں بہن بھائیوں اور ساتھیوں سے ہمدردی اور شفقت سے پیش آنا چاہئے ہمیں چاہئے کہ ہم بڑے بہن بھائیوں کی ہمیشہ عزت کریں اور چھوٹے بہن بائیوں سے محبت اور نرمی سے پیش آئیں دین اسلام بہن بائیوں کے آپ پست میں اس نے صلوق کو بہت پسند فرماتا ہے پیار نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم بیسے نہیں جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اگلا حصہ صفحہ نمبر 62 پر اور انسان کو زندگی میں دوستوں اور صحابتیوں کی اشر ضرورت ہوتی ہے ہم گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور سکور میں اپنے ہم جماع ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں اس لیے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ بھی اس سلوک سے پیش آنا چاہیے دین اسلام ہمیں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ محبت اور بھائی چارے سے رہنے کا سبق دیتا ہے اگلا سوال ہے خالی جگہ پر کریں نمبر ایک ہم پر والدین کا یہ حق ہے کہ ان کی ڈیش کریں فرما برداری نمبر دو مل جلک رہنے سے گھر کا محول ڈیش ہوتا ہے پرسکون رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ڈیش میں داخل نہ ہوگا جنت نمبر چار ہمارے پڑوسی ہمارے ڈیش کیا قدار ہیں اچھے سلوک اگلا سوال ہے درست جواب پر دائرہ لگائیں نمبر ایک اگر بہن بھائی عمر میں چھوٹے ہوں تو ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے درست جواب ہے محبت اور شفقت سے نمبر دو رشتہ داروں سے سلام کرنے سے آپس میں بڑھتی ہے درست جواب ہے محبت دین اسلام کے مطابق پڑوسی کی حد ہے درست جواب ہے چالیس گھروں تک نمبر چار ہمیں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے درست جواب ہے حسن سلوک سے اسی کے ساتھ ساتھ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ اپنے ان تمام رشتوں سے استاد والدین دوست پڑوسی ہمسائے ان سب کے ساتھ آپ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں اپنا اپنا خود محاصبہ کیجئے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت بہت جزاک اللہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہے بولتی کتابوں کے ساتھ